محسوس کہتا رہا میں یہاں کے وزارت داخلہ سے بھی کہتا رہا بھی اوپن طریقے سے جلسہ کرنے کی اجازت ان کو اجازت دی جائے جہاں چاہے ان کو اجازت ہونے چاہیے جس جگہ پہ چاہے ان کو اجازت ہونے چاہیے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ہونے چاہیے اجازت دینی چاہیے بار بار میں نے محسوسوس کہا ہے کہ اجازت ملنی چاہیے سیاسی سرگرمی کوئی کسی کو پابندی نہیں لگا سکتے کہ سیاسی جلسہ نہ کرے مسائلہ کرنے سے رہے آپ ماں و بہنوں کو مار سکتے ہیں وہ پچھلے دونوں آپ صوبہ سمبلی میں دیکھا سریعاب کی ماں ہے ہماری وہ اپنے بچوں کی پیاروں کی تلاش میں نکلی تو میں نے سپیکر صاحب سے صرف اتنا کہا آپ خود اندازہ لگا ہے میڈیا موجود تھی کہ میں نے کہا کہ سریعاب کی بیٹی آپ کی بیٹی نہیں ہے تو اوہ سریعاب کی بیٹی کو بیٹی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اتنے کمزور لوگ ہیں کہ اس بیٹی کو بیٹی کہے اس ماں کو ماں کہے اتنی جرت نہیں ہے لوگوں کو اور پھر حکومت کیسے ان کو اختیار ہے اس لئے میں آج میں آپ کے سامنے کل بھی اسمبلی سیشن ہے انشاءاللہ میں ہر وقت اسمبلی کے اندر آپ گوائیں ہوں اس لئے کہ ایم پی اے نہیں بنے کہ ہم آنکھیں بند کر دیں موں بند کر دیں اپنے بلوچستان کو جلتا دیکھیں سیاسی سرگیر بھی پابندی لگاتے دیکھیں یا تشدد کی بنیاد پر لوگوں کو موں بند کرنے دیکھیں ہم تشدد کی بنیاد پر بلوچستان کو فتح کرنے دیکھیں اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم اسمبلی ممبر بنے انشاءاللہ میں واضح اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اسمبلی سیشن میں میں کل اپوزیشن بلچوں میں بیٹھوں گا میں ان تشدد کے خلاف اس وائلیشن کے خلاف جو ریاست نے کیے ہمارے قرآمن لوگوں پر ہماری بیلوں پر قرآمن میں انشاءاللہ حکومتی عمایت سے آج سے بلکل فیصلہ کیا ہے میں کل سے حکومتی اپوزیشن بیٹھ چوبے بیٹھ کر میں مضائمت کروں گا اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی سے بار بھی اور ان ظالموں کے خلاف جو بلوچستان کو طاقت کی بنیاد پر کچھلنے کی کوشش کرتے ہیں اور طاقت کی بنیاد پر بلوچستان کے اندر بھی مضائمت کریں گے اسمبلی کے بار بھی میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جتنے فیصلے آج ہو رہے ہیں بلوچستان کو روڈ بند کرنے کے یعنی موبائل نیٹ ورک بند کرنے کے سوشل میڈیا بند کرنے کے سیاسی سے یہ فیصلے کون کرتا ہے صوبہ کابینہ والے کرتے ہیں صوبہ اسمبلی والے کرتے ہیں کون یہ فیصلے کرتے ہیں انتخب لوگ ہم ہیں ہمیں کون کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے یہاں کے اوٹ تو ہم نے لیا ہے اگر کوئی فارم پینتہ لیس سے آیا ہے فارم سینٹہ لیس سے آیا ہے فارم ہٹتہ لیس سے آیا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں عوامی نمائند ہیں عوام کے منتخب نمائند ہیں تو ہم سے کیوں نہیں پوچھا جاتا ہمیں کیوں اعتماد میں نہیں میں گوادر کا نمائند ہم سے کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے کس طرح کریں میں بطور عوامی نمائند بار بار کہیں کہ میرے نلکے میں جلسے کرنے کی اجازت ہے کریں جلسہ جلوس کریں جلسہ کرے پرامل لیلی کرے اتجاز کرے ہرے کسی کو شیری کو آکے کوئی اتجاز کرے اور کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو اور کسی کو آپ سیاسی سرگزمی سے روکے کہ سیاسی اتجاز سے روکے آپ طاقت کی بنیاد پر آپ روڈز بند کر دیں موبائل نیٹورک بند کر دیں ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور جتنے زکمی ہوئے جتنے وہاں طاقت کی بنیاد پر کو چلنے کی سکت کوئی فائدہ نہیں ہوگا ریاست کو نہ حکومت کو فائدہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلوچستان پہلے سے جل رہا ہے پہلے سے بلوچستان کی قبرستان آباد ہو چکی ہے پہلے سے ہمارے ماں کے گودے ہو جڑ چکی ہیں پہلے سے ہمارے یہاں نفرت ہیں پہلے سے ہمارے ریاست کے بارے میں شدید نفرت ہیں پہلے سے یہاں پارلیمنٹ کے بارے میں نوجوان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے یا سیاسی لوگوں کے بارے میں اعتماد ختم ہو چکا ہے پہلے سے لوگوں کو ہم نوجوانوں کو بار بار کائل کر رہے ہیں کہ سیاست کی طرف آئیں پورامن جمہوری جدوجہت کی طرف آئیں جب سیاسی سرگرمی آپ کرنے نہیں دیں گے سیاسی جلسے نہیں کرنے دیں گے سیاسی حق ان سے چھیل لیں گے آپ کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں لوگ طاقت چلے جائیں پاڑوں پہ جائیں اب لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہوتے ہیں کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ پورامن نہ رہے جمہوری جد و جیت نہ کریں سیاسی سرگرمی نہ کریں اس لئے آج میں آپ کے میڈیا کے توسط سے کل سیشن ہے شاید مجھے بات کرنے دے یا نہ دے کل شاید مجھے موقع بات کرنے دے یا نہ دے کیونکہ پوری ایک لاہ بھی سپیکر سے لے کر سب ملے ہوئے کل انشاءاللہ میں اسمبلی کے اندر بھی اس پر مضاعمت کروں گا کل اپنی بات بھی کروں گا اپوزیشن بینچوں میں بیٹھوں گا پھر ان کو بتاؤں گا کہ برستان میں اپوزیشن کیا ہوتا ہے ایوان سے باہر بھی ایوان کے اندر بھی علاقہ میں نے غوٹ دینے کے بہوجود وزیر اعلیٰ کو مجھ پر اسمبلی کے اندر گنڈے لائے گئے تھے مجھے بوتل کے ذریعہ حملہ کیا گیا اسمبلی کے اندر کہ آپ نے سریعہ کی ماں کی کیوں بات کی پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر گنڈے لائے گئے تھے ان گنڈوں نے مجھ پر حملہ کی اسمبلی کے اندر بوتل مجھ پر ہمارا ہے اسمبلی کے اندر وزیر صاحب کے گنڈے نے پھر بعد میں وزیر آیا محاضر توکیر کہ گنڈے کہاں سے آپ لائے تھے گنڈے کیوں آئے تھے اسمبلی کے اندر کیوں مجھے بوتل پر آپ نے حملہ کیا مجھ پر مجھے لگا نہیں لیکن مجھ پر حملہ کیا اسمبلی کے اندر یہ سب انشاءاللہ اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں گنڈے لائے گے گنڈے لائے کر کے آپ اسمبلی کے اندر ہمارے مو بند کریں گے ہمیں خوبزدہ کریں گے حکومت میں نے اب تک جو حمایت کی تھی سرفراز بکٹی صاحب سے میں نے مراد کیلئے نہیں کی کسی عودے کیلئے نہیں کی کسی وزارت کیلئے نہیں کی کسی منصب کیلئے نہیں کی اپنے حقوق کیلئے کی ہمیں بتا رہے ہیں کہ پھر وہی دندے چل رہے ہیں میں نے ہی سمجھا مجھے یہی باتیں کی گئے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آئے گا بلوچستان میں میں یہی ساتھ شامل ہوا کہ شاید ان کی باتوں سے تقریروں سے ایسے لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آ رہا ہے تو مجھے نہیں کہی علاقو خانوں اٹلر اور چنگیز یہ ظالموں کا دور یہاں ہیں لوگوں کو سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں ہے روڈ بند ہو رہے ہیں گواہدر میں پچھلا دفعہ اپریشن ہوا میں مجھ پر ہوا یہاں بہت سارے ایم پی اے تھے کسی ایم پی اے نے پرس کانپرس کس کے حکومت سے علاقو کی کا اعلان کیا تھا کسی کانپرس نے علاقو کی کا اعلان کیا تھا مجھ پر عملہ ہوا گواہدر میں لیکن میرے آج گواہدر میں تشدد ہے میں حکومت چھوڑ رہا ہوں حکومتی امائیت اپوزشن میں بیٹھنے کا اعلان کر رہا ہوں بہت سارے گواہدر کا نمائندہ میرے گھر میں حملہ ہوا میرے میمانوں پہ حملہ ہوا میرے سیاسی کارکون پہ حملہ ہوا میری بہن پہ حملہ ہوا میں بہت سارے گواہدر کا نمائندہ حکومتی بینچوں سے اٹھ کر اپوزشن بینٹوں کا بیٹھوں گا کل بیٹھ جاؤں گا اور انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف اس جبر کے خلاف اسمبلی کے اندر بھی مضاہمت کروں گا اسمبلی سے باہر بھی مضاہمت کروں گا اس لئے آج میں آپ کے سامنے اپنا موقع بھی پتہ چل جائے گا چل وہ تو ہماری ایک بہن تھی حالانکہ وہ میری پارٹی کا نہیں ہے میری فکر کا بھی نہیں ہے وہ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں وہ شاید میرے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن وہ سیاسی کارکون ہیں جس جمعہ سے بھی تعلق ان کا ہو وہ سیاسی کارکون ہیں وہ مسلح جدوجہد کرنے والے نہیں ہیں وہ سیاسی کار جدوجہد کرنے والے ان کو جلسہ کرنے کا حق ہے بلوچستان کے جس جگہ پہ چاہے ان کو سیاسی جلسہ کرنے کے اجازت ہونی چاہیے اور کسی طاقت کی بنیاد پر کچلنے کی روڈ کھولے جائیں یہ موبائل نوٹر کھولے جائیں یہ طاقت کا استعمال ختم کیا جائیں جتنے لا پتہ افراد ان کو بادیاب کیا جائیں یہ ظلم اور جبر کا دور ختم کیا جائیں انصاف قائم کیا جائیں اور طاقت کی بنیاد پر کچلنے کی پالیسی کو تر کیا جائیں وہاں پورا بلوچستان آج نکلے گا نکل رہا ہے نکلے گا اور آنے والے دنوں میں دیکھیں انشاءاللہ کیا ہوگا میں انشاءاللہ دیکھوں گا کہ انشاءاللہ جو گیدرنگ وادر میں کویٹر میں بھی ہوگا ہم لاکن لوگ نکال سکتے ہیں کل بھی نکالیں کل بھی انشاءاللہ نکالیں گے پھر حکومت کو پتہ چلے گا کہ یہاں ہم اپنی زبان بند نہیں کریں گے یہ کرسی کی قاتل انپیے کی خاطر یا کسی میمبری کی خاطر اپنی زبان بند کر دیں آپ لوگوں کو کچھ لیں لوگوں پر تشدد کریں یہ روڈ بند کی سرفراز بکچی کو شاید پتہ نہیں بتائیں کہ تمہیں پتہ ہے ایک روڈ بند ہے میں آئیوے کل اسمبلی میں تخریر تھی پرسوں میں آئیوے بند نہیں کرنے دوں گا کسی کو بھئی آئیوے کیوں کس نے بند کی آج میں تو اسے مل نہیں تھا میں دیرنے میں تھا اسلام آباد میں کل پوچھوں گا کہ آپ نے کہا میں آج کے بعد کسی کو آئیوے بند نہیں کرنے دوں گا تو یہ کل سے تو آئیوے تمام بند ہے کس نے بند کیے کس نے آئیوے کوئٹہ سے لے کر گوادر تک گوادر سے لے کر اب چوکی تک پورے آئیوے بند ہے کنٹینر لگے ہوئے کوئٹہ پورا سیل ہے پورا ملوچستان بند ہے کس نے کیے یہ آئیوے کس نے بند کیے کیوں کیوں بند کیے کہ لوگ پورا مل کوچ میں جا رہے ہیں کسی جلسے میں یہ کوئی جرم ہے جلسہ کرنا جلوس کرنا کوئی جرم ہے سیاسی سرگرمی کرنا جرم ہے تو میں حکومت سے کہتا ہوں صوبہ حکومت سے ہوش کے نا کھل لیں اگر وہ بلوچستان کے لوگ ہیں اگر بلوچستان کے فرزند ہیں اگر وہ اپنے تائی منتخب نمائند ہیں تو سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے آئین و قانون کے دائرے میں اگر کوئی تشدد کرتا ہے تو آپ ٹھیک ہے آپ اپنا ریٹ قائم کریں جو تشدد کریں جو وائلنز کریں جو جلاو گیراو کریں جو گاڑیوں کو جلا جو کوئٹا میں پچھلے دنوں گاڑی جلا گئے تھے ہم نے مضمت کی ہم اوپن طریقے تھے مضمت کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ پولیس کی گاڑی کو جلا ہے پولیس کو مار ہے یا تشدد کریں کسی کو اجازت نہیں ہے کسی سیاسی پارٹی کو اجازت نہیں ہے لیکن ریاست ریاست ہے حکومت حکومت ہے حکومت کو سمر و تعمل کے ساتھ چیزوں کو لے کر جانا چاہیے میں نے اب تک آپ سے میں صافی حضرات بات کر رہا ہوں میں نے بارہ دفعہ حکومت سے بات کی کہ پور امن آپ کو رہنا ہے آپ نے معاول بہتر بنانا ہے آپ نے لوگوں کو سیاسی سرگرمی کی اجازت دینی ہے آپ نے وائلس نہیں کرنا ہے فرد کے وائلس اور ریاست کے وائلس میں فرق ہے فرد تشدد پہ آتا ہے تو ایک گاڑی جلاتا ہے لیکن ریاست پوری قوم کو جلاتی ہے ریاست پوری قوم کو تباہ کرتا ہے اس لئے آپ کو صبر و تعمل کے ساتھ تو آج جو گوادر میں ہو رہا ہے مقران میں بلکستان میں میں نے اپنے موقع بھی بیان کیا آپ کے سامنے انشاءاللہ میں کل اسمبلی جلاس کی موقع بھی بنائیں گے حکومت کے آئیوان کے اندر بھی آئیوان سے باہر بھی جو انہیں پہلے بھی مضاعمت کی انشاءاللہ اندہ بھی مضاعمت کریں کیوں موبائل نیٹورک تو بند ہے میں نے ڈی سی سے بھی کافی کوشش کی بات کرنے کی اس سے بھی برافتہ نہیں ہو رہا لیکن فائرنگ کی اطلاعات ہیں اب تک مصدقہ نہیں ہیں کہ وہ فائر ہوا ہے پانچ چھے لوگ شاید اکمی بھی ہوا ہیں لیکن رابطہ موبائل نیٹورک بند ہے محرساتیوں سے بھی سرکار کے لوگوں سے بھی وہاں کے انتظامیوں سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا لیکن فائرنگ کی اطلاعات ہیں کہ فائر کیا گیا ہے آہ کل جو مصدق میں واقع ہوا کل جو کوچز جا رہتے ہیں گاڑیوں پہ فائر ہوا اس کی ہم شدید ہم نے کل بھی مضاعمت کی یہ بلکل بلکل ناجائز ہے کہ بہن ہے بھائی پورامن اتجاج کیلئے جا رہا ہے پورامن لوگ ہیں ہاتھ میں کچھ بھی بندوق ڈنڈے نہیں ہیں ان پر روکنا ان کے گاڑی پہ فائر کرنا ان کو زخمی کرنا اس کی ہم شدید مضاعمت کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے تو میں اور کچھ کیا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کہ میں اپنے حکومت کی مہت سے ان کی صفوں سے شاید حکومت والے علی مدد جاترک نے کہا کہ میں آپ پلانٹ روکیں گے پلان بجٹ پلان بجٹ پلان بجٹ میں جب ماں کو مار رہے ہو بینوں کو مار رہے ہو تمہارے بجٹ تمہارے بجٹ پر لانا تو تمہارے بجٹوں پر تمہارے پائپ اور لائنوں سڑکوں پر لانا تو تمہاری جب میری ماں اور بینوں کو سیاسی سرگرمیوں کو مار رہے ہو مجھے سیاسی آزادی نہیں دے رہے ہو روڑوں کو بند کر رہے ہو ہمیں مجھے سیاسی جلزے کی اجازت نہیں ہے میں آپ کے نلکے اور نالی اور روڈ پہ مجھے بلک میل کرتے ہو اس پہ مجھے بلک میل کرتے ہو کہ تمہیں بجٹ نہیں دے گا اور بجٹ بھی تمہارے کون سے تمہارے ابو کی زکاہ سے ہمیں دیتے ہو ہمارے ٹکس ہیں بلوجستان کی ٹکس ہیں اور روک بھی ہو نہیں سکتے وہ بھی میں کیسے نکالوں گا تم سے پتا چلے گا وہ بھی ہمیشہ لے گے لیکن یہ کہ نلکے اور نالی سے مجھے بتو رہے ایم پی ایت بلک میل تو نہیں کر سکتے کہ میں آپ اگر حکومت چھوڑ دیا تو میں نلکے کے پیسے بات کر دوں گا نالی کے پیسے تو انشاءاللہ ہمارے پر سانسے بند کر دیں گے انشاءاللہ ہمارے سیاسی سرگرم بھی کر رہے گے یہ مستوں کا جو واقعہ میں بھول گیا تھا اس کے ہم نے کل بھی مضعمت کی انشاءاللہ ابھی بھی مضعمت کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ مشاورت بھی جاری ہے وہ بھی اسلامباد سے وہ آ رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ نے بھی کل بھی وہاں جعفر آباد میں پرگام کی ہے اس پہ بھی ناراض ہے تو ہم مشترکت طور پر جائیں گے اور انشاءاللہ میں تو مستقل طور پر جا رہا ہوں مجھے یقین نہیں ہے کہ مستقل قریب میں سیدھے ہو جائیں گے سب سنتالیس اور اٹھالیس ہوئے لیں یہ سیدھے تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ اپنی جو قوم کی جد و جہد نے قوم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے میں اپنی قوم کی زبان بنوں گا امپی اے کی خاطر اپنی زبان تو بند نہیں کرے گے اس پیکر تو جارب دار ہے اور یہ ان کی تربیت یہ ایسا ہی ہے ان سے کیا میں توقع رکھو گا گالی کے علاوہ جن کی تربیت اگر میں نے مجھد کی کردار کا پتہ ہے کہ وہ کان سے آیا کون ہے کس طرح ہے کیا کرتا تھا کیا کرتا ہے مجھے سب پتہ ہے دیکھیں میرا اخلاق ان کے اخلاق میں بڑا فرق ہے جن کی تربیت ہوئی ہے اسی لائن سے آیا میں اور سے لائن ہوں ان کے خلاب ان کو تحریک پیش کر دے کہ کیا فائدہ ہے اس گالی کا جواب انشاءاللہ میں آئیوان کے اندر بھی اپنے حال عملی سر سیاسی سرگر بھی سے دیں گے دیکھیں میرے ساتھ ویڈوں ہو جو دے کہ سب سے پہلے جب سر لیام روڈ پہ اس اس کی آگرشن آیا سمانا کبھیر اور بیویم پلوچ کے ساتھ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا فرق ہے کہ شیر کی طرف آئیے پرس کرتا اس اس کی آگرشن نے ان کو کہا کہ دو گیمٹیا میں جے پیروہ اپنی دی کرائے اپنی دی کرائے پر اس کے بعد آیا جائے اب ایک اپنی دو گیمٹیا وہاں گرے اس کے بعد کچھ نکاپوش لوگ آئے اس کے گاڑی میں پتراؤں کیا انہیں کہ وہ خود بھی بلوچے اس جیس کا اب یہ اس پر ایکشن نہیں کیا پھر یہ نکاپوش لوگ آکر شہدہ کی تصویروں کے ساتھ وہ سکاری املاف اور مرسان پہنچا رہے کہ کس طرح پراملی دی کرائے دوسری جانب آپ کے رہے کنگ دیلے کے پرچم دے رہے گئے اسی انتجاج میں اور آج دے رہے گئے اسی انتجاج میں اور آزار بلوچہ کے نعرے گئے یہ تو پراملی دی جانب دیکھیں میں نے کہا جو آئلس کیا جس نے پتراؤں کیا پکڑے اس کو جو نکاپوش ہے اس کو پکڑے جو ریاست کی خلاف نعرے لگاتا ہے اس کو پکڑے لیکن جس کی ماں کا بچہ لا پتا ہے اس کی چادر کیشنا اس کو بچے آپ نہ دیں اس کی بیٹا اس کو نہ دیں پھاڑا کسی اور نے تصویر آپ ماں کو ماریں گے آپ بہن کو ماریں گے اس کی چادر آپ کیچیں گے جو آئلس کرتا ہے آپ پکڑے آپ ریاست ہیں آپ کہتے بھی طاقتور ہوں میں مضمت کرتا ہوں دیکھیں آئلس کی مضمت کرتا ہوں میں تو پرامل سیاسی کارکن ہوں جو سیاسی سرگرمی کرے ریاست کے آئین اور قانون کے دائرے میں کرے ریاست سے معاورات میں کسی عمل کی امائیت نہیں کر سکتا جو ریاست کی خلاف سرگرمی میں تو امائیت نہیں کر سکتا میں تو پرامل جمہوری آدمی ہوں میں بیلے کا کارکن نہیں ہوں میں پرامل سیاسی کارکن ہوں ہاں بیلے کا کارکن کو راڈ پر کرتا ہے حکومت اپنا کام کرے لیکن جو سیاسی جلسہ کرتا ہے سیاسی سرگرمی کرتا ہے اس پر قدر نہیں ہونی چاہیے دیکھیں وہ ایک الگ پارٹی ہے وہ الگ تحریک ہے مجھ سے کسی نے رابطہ کیا مجھ سے مارنگ بلو سے لے کر پوری قیادت نے کسی نے رابطہ کیا کسی نے مجھے فون کیا کوئی مجھ سے ملنے آیا کسی نے مجھے بتایا کہ جلسہ ہمارا ہو رہا ہے لیکن ان سب کے بہوجود میرے ذلہ گوادر کے لوگ کارکنوں کو میں نے ادایت کی کہ آپ مذبانی کریں آپ ان کو سہولیات دیں ان کے ساتھ بیٹھیں وہ ہمارے مہمان ہیں مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور وہ اخلاقی طور پر کیونکہ کوئی سیاسی جلسہ ہے ضروری نہیں ہے وہ الگ پارٹی ہے میں الگ لیڈرشپ ہوں کوئی میرے پاس آیا انہوں نے مجھے اعتماد میں دیا اعتماد میں لیا جارے ان کے نارے آلگے میرے نارے آلگے ان کا پرگرام آلگے میرے پرگرام آلگے جب کوئی میرے پاس آتا ہے تو مشترکات پر کٹے ہو سکتے ہیں لیکن کوئی اس بنیاد پر کہے کہ بس میں کر رہا ہوں تو مجھے آنا چاہیے جیسے ہو میرے سرگرمی میں آنے کے پابض نہیں ہے تو میں بھی کسی کی سرگرمی جانے پر پابض نہیں ہوں تو مجھے اتنا اخلاقی طور پر ہے کہ کوئی سیاسی سرگرمی کرتا ہو چاہیے بین پی مینگل کا ہو نشل پارٹی کا ہو یا جیتی کا جو بھی ہو اس کو سیاسی سرگرمی کی اجازت ہونی چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں شرکت کرو یا نہ کرو شکریہ